سم ساتھ سموں میں آٹھویں دسویں اور براہویں پاس محلے کے لیے بہت ہی بہتری اور نئی نوکری آ گئی ہے اور اس نوکری کا نام کیا ہے وہ بھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس نوکری کا جو نام ہے وہ ہے آجیوکہ سکھی کی نوکری اور وہ نوکری آپ کو کیسے مل سکتی ہے کیسے نہیں ملے گی اور اس کی پاترتہ یوگیتہ چین پرکریا سب کچھ آپ کو ویڈیو میں جانکاری ملنے والی ہے کیا کام کرنا ہوگا اور کس کام کے کتنے روپے آپ کو ملنے والے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانکاری دیتے ہیں اور اس کا جو ماندے ہے وہ بہت ہی اچھا بیسٹ ماندے ہونے والا ہے ویڈیو میں ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ دیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو اب سے سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیجئے گا ادھک سے ادھک لوگوں کے پاس آئیے ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ سموب میں ابھی تک جتنے بھی نوکریاں آئیں ہیں سب سے بیسٹ یہی نوکری مجھے لگی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں کرسی اجیوکا سکھی کے بارے میں اور یه اجیوکا سکھی کی نوکری کسے مل سکتی ہے کیسے مل سکتی ہے اس میں سیلری کیا ہے آئیے ویڈیو میں بتاتے ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ اوپ مکرمانتری کشب پرسات موریہ جی کے کسل نسا دسانی دوسوں میں راشتری اگرامیڈ آجیوکا مصن کے تحت گٹیت کرسی آجیوکا سکھیوں کے مادیم سے محلہ کسان پریواروں کی کرسی آجیوکا کا سبوندن کیا جائے گا جس سے اس کے بعد ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ کرسی اوپ پسپالک کے محلاؤں کو آجیوکا سکھی اب ٹپس دیں گی ٹھیک ہے جیسے کھیتی کسانی ہوتی ہے کسام جو مطلب کھیتوں میں بوتے ہیں اور پسپالک ہے جو پسووں سے سبمندن جانکاریاں ہیں کسانوں سے سبمندن جانکاریاں ہیں وہ ٹپس جو ہیں اب آجیوکا سکھی کے مادیم سے دی جائے گی نرل ایم راشری گرمیڈ آجیوکا مصن کے تحت گٹیت اصجی یعنی کہ سویم شاہاتہ سموکی سدسیوں کو آجیوکا سکھی پریریت اوام پرسیچھت کے ساتھ ساتھ سموکی آنتری گریڑ ویوستہ کا بھی سنچالن کرائیں گی یعنی کہ سویم شاہاتہ سموکی مائلاؤں کو یہ جو آجیوکا سکھی ہے وہ ٹریننگ بھی دیں گی پرسیچھن بھی دیں گی اس کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد اگر سموکی کوئی بھی مائلہ یا سموکی کوئی بھی صدس سے رین لینا چاہتی ہے کھیتی کسانی سے سمبندید کچھ کام کرنا چاہتی ہے یا پسو پالن کرنا چاہتی ہے یا پھر ایک سوائی جیٹ ان سب سے سمبندید اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے رین کی بیوستہ بھی یہ آجیوکا سکھی آپ کو کرائیں گی اور اس کا سنچالن بھی وہی کرائیں گی جو آجیوکا سکھی آپ کے یہاں پر بنے گی اب آجیوکا سکھی بنے گی کون یہ بھی آپ کے مند میں سوال ہوتے ہوں گی آئیے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں ساسر نے نرل میں اب آجیوکا سکھی کی تیناتی کی جائے گی اس کے بیوستہ سرکار نے کر دی ہے اور دیکھتے ہیں یہ کب تک یہ اس میں آویدن ہونے لگتے ہیں ابھی آویدن کچھ ہی جگہوں پر شروع ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر نہیں ہوئے ہیں آپ کو ویڈیو میں بتایا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیا کام کرنا پڑے گا اور بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بتائیں گے اور کیا کیا کام آجیوکا سکھی بننے کے بعد کرنا پڑے گا اور یہ کون سکھی آجیوکا سکھی بن سکتی ہے اور آویدن کر سکتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو اور بھی کچھ جانکار یہاں پر دینے والے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پہلے آپ کو کیا کیا ورک کرنا پڑ سکتا ہے آجیوکا سکھی بننے کے بعد تو آجیوکا سکھی بننے کے بعد سے پہلا جو کام ہے آپ کو ویسے کام تو اس میں بہت سارے آپ کو ہیں جیسے آپ کام کریں گی اسی حساب سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اس میں کمیسن بھی ملے گا آپ کو مان دے تو ہے ہی پلس کمیسن بھی ہونے والا ہے مان دے آپ کو ویڈیو کے لاشن میں ہم آپ کو بتائیں گے چلیے کمیسن کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اب یہ آپ کی اوپر ہے آپ کون سے کام کرتی ہیں کون سے نہیں کر دیں اسی حساب سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اس بات کو دھیان رکھئے گا تو پسپالکوں کا پریچھڑ کرنے پر پرتی سدس سے یعنی ایک سدس سے کہ پسپالکوں کا پریچھڑ آپ کراتی ہیں تو دو سو روپے آپ کو دیے جائیں گے یا پھر آپ پرینہ پوسک واتکہ بنوانے پر پرتی پریوار سے دھائی سو روپے لے سکتی ہیں آسانی سے کچھن گارڈن وکشت کرنے پر پرتی پریوار پچاس روپے اس کے بعد پلاٹ وکشت کرنے پر پرتی پریوار سے سو روپے آپ لے سکتی ہیں پلاٹ کے رکھ رکھاؤ پر پرتی پریوار پچیس روپے لے سکتی ہیں اور اس کے بعد پرینہ پوسک واتکہ بنوانے پر پرتی پریوار رکھ رکھاؤ کے لیے بھی آپ کو دس روپے لے سکتی ہیں اور پوسک واتکہ بنوانے کے لیے آپ پرتی پریوار دھائی سو روپے لے سکتی ہیں کیچن گارڈن کے رکھ رکھاؤں کے لیے بھی پانچ روپے آپ لے سکتی ہیں پرتی گھر ورمی کمپوشٹ خات بنوانے کے لیے پرت پریوار آپ تیس روپے آسانی سے لے سکتی ہیں آئیے ویڈیو میں بتاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ میں ہی پسووں سے سمبندید اور کسانوں سے سمبندید آپ کو اس میں کام کرنا پڑے گا تو آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ پسووں کا ٹھیکا کروانے پر ٹھیکا کرن ہوتا ہے پسووں کو ٹھیکا بھی لگتا ہے آپ جانتے ہوں گے تو اس میں سو روپے آپ کو دس سے سو روپے آپ کو مل سکتے ہیں پسووں کا بھیمہ کرانے پر بھی آپ کو پچاس روپے مل سکتے ہیں آج کل پسووں کے بھیمہ بھی ہوتے ہیں جانتے ہوں گے اس کے بعد سائلت چارہ بنوانے کے لیے پرتیگسان پانچ روپے آپ لے سکتی ہیں یوریا اپچار چارہ بنوانے کے لیے پرتیگسان پانچ روپے حرمال اپچار کے لیے پانچ روپے آپ لے سکتی ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ سمو اور پسو لے لون کروانے پر یعنی کہ سمو دورہ پسو لون کروانے پر پرتی پسو آپ کو دو سو روپے مل جائیں گے یعنی کہ کوئی محلہ اگر ہم آپ ایجامپل دے رہے ہیں آپ کو کہ کوئی محلہ سمو سے جوڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے پسو کے لیے یا پھر کوئی پسو کھریدنا چاہتی ہے محلہ سمو کی لینا چاہتی ہے یا پسو کے اپچار کے لیے یا پھر ایکس واجٹ کوئی بھی چیز کے لیے تو لون لیتی ہے تو اس کے لیے بھی پرتی پسو کے لیے آجیو کا سکھی بہن کو دو سو روپے دیے جائیں گے اس کے بعد پسوارہ کھرک رکھاؤ کرنے کے لیے پرتی ماہ دس روپے دیے جائے گا محلہ پسو پالکوں کا پرچھر پرتی پارٹ سالہ کروانے پر دو سو روپے پون پروفائل جانکاری بھرنے پر محلہ کسان سے آپ تیس روپے لے سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی کوئی فارم مطلب فارم جو ہوتا ہے اس کے بھرنے کے لیے بھی آپ تیس روپے لے سکتی ہیں بیسک نولیج بھرنے پر آپ پرتی ماہ دس روپے لے سکتی ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا کام کرنے پڑیں گے اور کس کام کے کتنے روپے آپ کو مل جائیں گے تو اس میں ہم ماندے آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں جو ماندے رکھا گیا ہے وہ ہے پندرہ سے بیس ہجار روپے ماندے رکھا گیا ہے پندرہ ہجار آپ کو ماندے مل جائے گا پلس آپ کی کمیسن ہو جائے گی ٹوٹل بیس ہجار روپے کی کمائی آپ کی ہو سکتی ہے آسانی سے اس سے کم بھی آپ کمائی کر سکتی ہیں اس سے جاودہ بھی کمائی کر سکتی ہیں وہ تو آپ کی اوپر نیفر نیفر کرتا ہے کہ آپ کس کام کو کتنی ایمانداری کے ساتھ ہے اور کس طریقے سے اور کتنے سمائے میں کر سکتی ہیں تو اس میں میں نے ماندے اور کمیسنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے تو اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آجی وکا سکھی کی وہ ہوتی ہے پانچ دی اسی آوازی پرسی چڑھ کر آیا جاتا ہے آجی وکا سکھی کو جس طریقے سے سموں میں سب ہی نوکریہ ہیں ایک گرام پانچائت میں ایک تو ویسے ہی اس میں بھی ہے ایک گرام پانچائت میں ایک ہی آجی وکا سکھی رکھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہیں گے کہ جیسے اگر آپ کے یہاں پر گرام سنگڑھن بنا ہوا ہے تو ہی اس مہیلا کا چین ہو سکتا ہے یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرام سنگڑھن کی ہی ایک مہیلا کو اس میں نیوکت کیا جائے گا ہوگی تو وہ سموں کی ہی مہیلا کیونکہ سموں کی مہیلا سے ہی گرام سنگڑھن بنا ہوا ہے اس میں سے ہی پدہ دکاری چونے گئے ہیں تو اسی میں سے مطلب جو گرام سنگڑھن میں مہیلا ہے سموں کی اسی میں سے ایک آجی وکا سکھی چن لی جائے گی رکھ لی جائے گی اس میں آپ سبھی مہیلایں آویدان کر سکتی ہیں لیکن ایک گرام پانچائت سے ایک ہی ہوگا یہ اس بات کا آپ لوگ ویسے جان رکھیے گا تو اس میں دسویں بہرہویں پاس یا آٹھویں پاس بھی مہیلا آویدان کر سکتی ہے سانی سے کوئی بھی پروبلم اس میں نہیں ہونے والی ہے بس اتنا ہے کہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ انپڑھ مہیلاوں کے لیے یہ نوکری بلکل بھی نہیں ہے باقی میں نے ویڈیو میں آپ کو ساری کی ساری اپ ڈیٹس بتا دی ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹس اگر میسے ہو گئی ہو مجھ سے بھول سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے جانکاری کے ساتھ تو پلیس اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا آگے تک اس ویڈیو کو جرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ سوچنا ہے پاوست سکیں دھنیمال